ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولوی محمد عمر فاروق جو کہ بقرائد کی چھٹیوں میں عیدونہ نے اپنے آبائی ودن آسام کے کوکران جھار گئے ہوئے تھے کل شام مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے ایک رشتدار کے ساتھ گھر واپس ہو رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار ماروطی کار میں زبردست نٹک کر مار دی حادثہ اتنا شدید تھا کہ موقع پر ہی طالب علم کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے ساتھی کو شدید چھوٹے آئی موقع ورادت پر موجود لوگوں نے دونوں کو قریب کے اسپطال میں داخل کرایا جہاں ڈاکٹروں نے طالب علم عمر فاروق کو مردہ قرار دے دیا جبکہ دوسرے رشتدار کا علاق چل رہا ہے حادثہ کے بعد کار ڈرائیور اپنے گاڑی چھوڑ کر موقع ورادت سے فرار ہو گیا علاقے کی پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے کار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے حادثہ کی خبر سن کر گھر والوں میں کورام مجھ گیا متوفی کی نماز جنازہ آج نمناک آنکھوں سے ان کے آبائی گاؤں کوکرا جھار آسام میں ادا کر دی گئی اس دردناک حادثے کی خبر ملتے ہی دارلوم میں ماحول غمگین ہو گیا دارلوم میں زیر تعلیم ان کے علاقے کے ایک طالب علم مولوی عبدالقیوم نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھی کی اچانک وفات سے ہمیں سخت صدمہ پہنچا متوفی ایک نیس سالے اور محنتی طالب علم تھے ان کی وفات بہت بڑا حادثہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی کی موت علم حدیث کی جستجو اور اللہ کے دین کے راستے میں ہوئی ہمیں امید ہے کہ مرحوم عجر عظیم کے مستحق ہوں گے متوفی محمد عمر فاروق میرے میرے کے لئے دعا دارلوم میں مغفرت والا واحقین کے لئے صبر جمیل کی دعائے بھی کی گئی ندائے مدارس کی ٹیم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اللہ اللہ انہیں جنت الفیردوس میں اللہ اللہ علیہ وسلم